یہ بادشی مسجد ساڑھے تین سو سال پرانی ہے سکسٹین ہینڈرڈ سیونٹی ون میں اس مسجد کا کنسٹرکشن کا ورک سٹارٹ ہوا اور سکسٹین ہینڈرڈ سیونٹی تھری میں کمپلیٹ ہوا اور ٹونٹی فائف تو تھرٹی تھوزن لیور نے پرڈے یہاں پہ کام کیا اور جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہماری یہ بادشی مسجد اس وقت پاکستان کی دوسرے نمبر کی بڑی مسجد ہے فیصل مسجد کے بعد لیکن فیصل مسجد چالیس سے پینتالیس سال پرانی ہے جبکہ یہ بادشی مسجد ساڑھے تین سو سال پرانی ہے اور اس مسجد کو چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کنسٹرکٹ کروایا اور آپ مسجد کے یہ آرکیٹک دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تین بڑے ڈومز ہیں سیم لیکٹ کنسٹرکشن آف تاج محل تاج محل کو بادشی شاہ جہان نے اپنی محبوبہ کے لیے کنسٹرکٹ کروایا جبکہ اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے اس مسجد کو اللہ کی رضا کے لیے کنسٹرکٹ کروایا ہماری یہ بادشی مسجد فنکشنل ہے پانچ وقت کی یہاں پہ نماز آزان ہوتی ہے اور سال میں تین بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جس میں رمضان کے مہینے میں لاس فرائیڈے پریئر، عید الفطر، عید الدوحہ الحمدللہ ہماری یہ مسجد نمازیوں سے بری ہوتی ہے اور یہاں پہ تین پرسنیلٹیز اپنی ڈوٹی سے انجام دیتی ہیں جس میں موزن، امام اور اجکل ہماری بادشی مسجد کے گرین امام ہے سید عبدالخبیر آزاد صاحب جو کہ ون آف تا مست پاپولر پرسنیلٹی ناٹ آنلین پاکستان بٹن ہال آور دا ورلڈ اور جو کہ آپ کا ان کے ساتھ بھی انٹرویو ہے تو الحمدللہ وہ آپ کو ساری مسجد کی ہسٹری ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ بتائیں گے تو اب یہ جس ملڈن کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ مسجد کا یہ ہمارا فرنٹن کوریڈور ہے یہ جو فرنٹن کوریڈور آپ کو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آج کل نبی پاکستان کے متبارک چیزیں ہیں جس میں نبی پاکستان کا موئے مبارک ہے امامہ شریف ہے دلہ گدری مبارک ہے جبہ مبارک ہے اور نالین پاک ہے اس کے بعد ان کی آل سے منصوب یہاں پہ تبرکات مقدسہ رکھے گئے ہیں اور الحمدللہ یہ تبرکات مقدسہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا اساسہ ہے اور پچھلے 133 سال سے یہ تبرکات مقدسہ اس گیلری میں موجود ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں وزٹرز اس مسجد کا وزٹ کر رہے ہیں جس میں آپ یہ سٹرنچ چیک کر سکتے ہیں لوگ آ رہے ہیں مسجد کا وزٹ کر رہے ہیں اور اس مسجد کو ایڈمائر کر رہے ہیں اس کے آرکیٹیکٹ کو دیکھ رہے ہیں اس کے فن تعمیر کو دیکھ رہے ہیں اور وہ شاہکار جو کہ آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے کنسٹرکٹ ہوا ایسے لگتا ہے کہ جس سے اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے مالک اس میں مطلع فرینویشن چلتی رہی ہیں جس فرش پہ ہم کھڑے ہیں سنگے سروخ ہے جو کہ انڈیا کے علاقے جیپور راجستان سے مگوایا گیا یہ پتھر جس کو آج کل پنگ سیٹی بھی کہتے ہیں اور یہ جو ڈومز کا سٹون ابھی آپ دیکھ رہے تھے وہ بھی انڈیا کے علاقے مکرانہ ڈویزن کا ہے اور مسجد کا جو انر پورشن کا سٹون ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اٹیک اسلام آباد کے پاس اس میں مائشل اس مسجد میں کسی قسم کا کوئی ہرڈل نہیں ہے تمام مذہب کے لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ انٹرفیت ریلیجیس ہاروانی کے اوپر بہت زیادہ پروگرامز منعقد کیے جا چکے ہیں جن کے صدارت سید عبدالحبیر عزاد صاحب جو کہ ہمارے گرینڈ امام اس مسجد کے انہوں نے کی مسجد کے پہلو میں اس کا گردوارہ ہے رنجیس سنگھ کا جو کہ ایک ریلیجیس ہارمینی ہے تو یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں ہم ایزے مسلمان یہاں پہ اپنی جو ریلیجیس سیرمینی ہے ان کو پرفارم کرتے ہیں بہت شکریہ سر آپ نے بڑی انفارمیشن دی ہیں جو بلکل اس کا بارے میں علم نہیں تھا جناب مستر اورنگزیب صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت ہی انفارمیشن باتیں بتائی ہیں بہت شکریہ مسجد کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت شکریہ مسجد کی اسی طرح سے خدمت کرنے کی توفیق اطاع فرمائے سلسید ایڈوکیٹ اور کیمرامن سیفرمن سیفر کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ